اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے صبح صبح کا ٹائم ہے اور اٹھے ہیں آج جلدی اور جانے ہیں ذرا ایک شادی ہے انویٹیشن ہے آج کوئی جوب نہیں تھی تو ابا جی کا ارڈر آیا جی کہ جائیں شادی اٹینڈ کر کے آئیں ایک تو شادی اٹینڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ذرا پھر آپ کو پتہ تھوڑا سا لش پش ہونا پڑتا ہے تو ابھی جانے لگ ہوں باربر کے پاس شام بھائی ذرا ٹائم کی شارٹیج تھی ہے شام بھائی کا ذرا سکیجول ڈیفرنٹ ہوتا ہے نو تھوڑا ہوں لیٹ کام کرتے ہیں تو مجھے ذرا جلدی ہے تو پھر ابھی پاس ہی ہے قریب کا باربر ہے ادھر جائیں گے سیلون میں جا کے ذرا کچھ دائیڈی شیڈی بنائیں گے دائیڈی شیڈی بنانے کے بعد پھر ریڈی شیڈی ہو کے پھر نکلیں گے آج بہت مزے کا ولوگ ہونے جا رہا ہے آپ کو کشمیر دکھائیں گے آج میر پور ازاد کشمیر سو انشاءاللہ آج آپ کو بہت مزہ آئے گا جی موسم اچھا ہے بارش شروع ہے دوسرا دن آج بارش لگی بھی ہے اور آپ کو پھر دکھائیں گے ہم انشاءاللہ میر پور ازاد کشمیر دکھائیں گے کچھ منگلہ ڈیم کی ویوز ہیں وہ دکھائیں گے آپ کو تو ساتھ بنے دیئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں انہیں بھی آج جاب ہے اس گاڑی کی یہ گاڑی جانی ہے براد کیوٹی ہے مدر جانی ہے تو اس کو ابھی ڈیکوریٹ وغیرہ کروائیں گے ڈیکوریٹر آئے گا تو اس کی ڈیکوریشن ہوگی یہ ہمارے عمر صاحب عمر شہزاد صاحب عمر صاحب کیا علاہ الحمداللہ اللہ کا کروں ٹھیک ٹھیک ہے یہ ما شاءاللہ باربر ہیں جی کافی اچھا آتا ہے ان کا ما شاءاللہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم نے کہا چتنی دیر میں گاڑی ڈیکوریٹ ہوتی ہے تو اتنی دیر میں ہم بھی ریڈی ہو جائیں گاڑی ڈیکوریٹ کر کے پھر اس کو بھی بیجیں گے خود بھی ریڈی ہوں گے نکلیں گے انشاءاللہ تو یہ سینس جا لے بھی نہیں ہے جی ہمارے شاہد صاحب کی گاڑی ہوگی ہے جی ریڈی اور ڈیوٹی کے لیے نکلنے لگی ہے اور خیریت سے جائیں اور خیریت سے آئیں انشاءاللہ ٹھیک ہے شاہ جی اللہ حافظ خیریتنا جاؤ انشاءاللہ نعم شاہ صاحب ہیں جی ہمارے بڑے پیارے بھائیں ہیں انشاءاللہ اللہ خیرت سے انکلنے کے جائے اور خیریت سے آئیں اللہ حافظ یہ ہے جی سپانسرڈ رائیڈ آن ٹوئرز ہمارے شو عزیز صاحب ہیں بڑے پیارے بھائیں ہیں ان کی کمپنی اور ساتھ مل جل کے کام کرتے ہیں جی تو بیوروز ریڈی شیڈی ہوگئے ہیں جنب باقی تیاری شادی کے لیے نکلنے لگے ہیں رستے میں آپ کو دکھائیں گے وہ تو ذرا رستے میں کام آ گیا تھا گاڑی کا کیونکہ وہ بھیجنی تھی گاڑی ریڈی کرنی تھی اور بھیجنی تھی تو وہ ریڈی شیڈی کروا گئے وہ بھی بھیجی ہے وہ اپنی براد پہ جائیں گے ہم اپنی علیدہ ایک شادی ہے اس پہ جائیں گے اور آپ کو جناب دکھائیں گے میرپور ازاد کشمیر اور منگلہ ڈیم ٹھیک ہے جی یہ آپ کو آج وزٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں میں آپ کو بہت پسند آئے گا آج کا یہ بلوگ اور کشمیری لوگ جو میرپور سے بلونگ کرتے ہیں میرپور کے ہیں میرپور سے بلونگ کرتے ہیں منگلہ یہ پورا ازاد کشمیر ٹھیک ہے جی پلیز اس بلوگ کو بالکل آپ نے مس نہیں کرنا چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ انگلینڈ میں ہے چاہے وہ کسی دنیا کے کسی کونے میں اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ رہی ہے یہ بلوگ ان تک پہنچ رہا ہے تو یہ انہوں نے پلیز سکپ نہیں کرنا اور مس نہیں کرنا اور پاکستانی لوگوں نے تو خاص طور پر سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے دی تو خوش رہے آباد رہے اور ابھی آپ کو ساہ ساہ دکھاتے ہیں سینز کیا بنتے ہیں جی تو بیوز ہم آگے ہیں وہ بھی بھائی کو پک کی ہے بھائی کو بھی ذرا تنگ کی ہے میں نے کہا چلو ساتھ بھائی کو بھی تنگ کی ہے جناب بھائی کو بولا میں نے کہا چلو جناب ساتھ بھائی ویسے اے بڑا بیزی ہوتا ہے تو سکیجول بھائی کا بڑا بیزی تھا اور موفت میں ویلے بیزی ہوتے ہیں ہمارے بھائی صاحب تو وہ کو ہوتا ہے نا ایک ویلہ جب اس کو بولو نا یار کیا کارے ہو آگے سے کہتا ہے یار بہت سارے کام ہیں تو یہ وہ بھائی صاحب کو بھی ساتھ پکڑ لیا میں نے کہا چلو جناب چلیں یہ ہمارے گجر صاحب ہے آئی گجر صاحب بڑے کابو آئے گے آئی گجر صاحب کہیں جانے کے قابل نہیں ہے ہمارے لاؤں کیا خیال ہے ادھر سے جانا گجر صاحب ہے تو یا لوکل جانا باس پر بیٹھ کے جانا یا پیدل ہی جانا ہے تو یا کسی کو فون کر کے انہوں نے گاڑی منگوانی ہے تو منگوانی ہے آج ہم نے ان کو کابو کر لیا اور شدید قسم کا کابو کر لیا ان کو ہم چھوڑیں گے رات کو بارہ مجھے فل پبندیاں نظارے چیک کریں جی نظارے ماشاءاللہ کیا بات آئے 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 یہ جی برال کا لونی پاک فوج کو سلام گاڑیوں کے بچے لکھا ہوتا ہے پاک فوج کو سلام اور ہماری طرف سے بھی پاک فوج کو سلام جناب پاک فوج ہی تو ہمارا سرمایا ہے ٹینک لگاو ہے بڑا سرما سلام کر کے بھی دکھا یا پولیس دہ دائشل پتہ لگے ٹرالہ میں سلام بھگے لئے ادھر آپ کو ہم دکھائیں گے جی ایک بڑی پیاری گیلری ہے اور ابھی جاتے بھی دکھائیں گے آپ چونکہ مارے پاس ٹائم موجود ہے آپ کو جاتے بھی گیلری دکھائیں گے اور وہ گیلری بہت پیاری اور بہت مزید وہاں پہ ایکلپس بنتے ہیں شورٹ بنتے ہیں اور خاص طور پہ خاص طور پہ جو برائیڈز اور گرومز کے فوٹو شوٹ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جو اس ایریا سے بلونگ کرتے ہیں نا میرپور اور بنگلہ اور اس کے سراؤننگ سے جو بلونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے جو فوٹو شوٹ ہوتا ہے فوٹو سیشن ہوتا ہے وہ جنابِ علی یہاں سے بلونگ کرتے ہیں یہ ہے جی سامنے منگلہ قلعہ بہت ہی پرانا قدیمی قلعہ یہ کوئی منگلہ کوئی خاتون تھی جب یہ پورا انڈیا ہوتا تھا مطلب پاکستان انڈیا اور یہ بیسیکلی ہم جو کراس کر رہے ہیں یہ کشمیر اور پاکستان کا بارڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم کشمیر اور پاکستان کا بارڈر کراس کر رہے ہیں وہ اوپر قلعہ ہے ٹھیک ہے فوٹ ہے انگلیش میں فوٹ اور اردو میں قلعہ اور اگر آفتاب اقوال والی بات کریں تو کلا یہ دیکھیں جی یہاں پہ قلعہ کے ساتھ ہی ہمیں ملکم کیا جاتا ہے گورنمنٹ آف ازاد کشمیر کی جانب سے لکھا ہے یہاں پہ ملکم ٹو میرپور ڈی لینڈ آف پیس اینڈ پروسپیریٹی ادھر سے رائٹ ہوں گے تو پھر ہم میرپور کے جانب جائیں گے اور جو گیلری کی میں بات کر رہا تھا وہ گیلری یہاں پہ ہی ہے ابھی آپ کو وہ بھی دکھاتے اس کا بھی منظر سو گائز یہ وہ گیلری ہے بہت ہی خوبصورت گیلری ہے بارش لگی بھی یہ تیز ہے بارش یہ دیکھ سکتے آپ گیلری ہلو نراض ہے دیکھیں جی کتنا پیارا پیارا ویو ہے یہاں کا اور بہترین قسم کا ویو ہے سب کچھ یہ یہاں پہ ہی ہے مطلب فوٹو شور جو بھی ہوتا ہے برائیڈ اور گروم اور آپ کبھی بھی آپ یہاں پہ آ کے شروط کر سکتے ہیں بہت پیاری گیلری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی قدیمی گیلری ہے بہت سے لوگوں کو اس گیلری کا میرا نہیں خیال پتا ہوگا اگر نہیں پتا تو لازمی یہاں پہ آپ نے وزٹ کرنا ہے منگلا میں موسیقا 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 موسیقی موسیقی جی تو ویورز امید کرتے ہیں آپ کو یہ لوکیشن پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ مزید لوکیشنز دکھاتے ہیں تو دیکھیں کتنے پیارے قدرت کے نظارے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی نکلنے لگے آگے کیونکہ ٹائم ذرا کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیٹ ہو رہا ہے ذرا یہ نہ ہوئے سانو روٹی نہ لبے کیا حال ہے مقصد جانے کا شادی پہ کیا کرنا ہوتا ہے گجر صاحب اور شادی پہ کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے کھانے کے لاؤ ٹھیک ہے میں لٹریلی نہیں پتہ کون دل ہے کون دلد ہے بس کچھ تلقات ہیں کچھ دور کے ریلیٹیوز ہیں اور بس ہم کیا کرنے کے ہیں روٹی ٹکڑ کھانگے نہ جا کے کیا خیال ہے سو گائز یہ لوکیشن ہے اگر آپ منگلہ کلے سے رائٹ ہو کے پھر اگین رائٹ آئے تو یہ لوکیشن ہے ٹھیک ہے جی ادھر سے آپ نے رائٹ ہو کے ادھر نیچے لیفٹ پہ یہ نیچے سٹیر رہے گے گیلری آ جیگی یہ لوکیشن نہیں جی میرپور والے ہو انٹر ہونے لگے ہیں جی میرپور نہیں جی پاک فوج کو پھر سے اسلام جہاز لگا ہو ہے میرپور کی انٹری پہ یہ ہے جی میرپور کا ڈی ون سیکٹر ہے یہاں پہ انڈسٹریل ایریہ ہے یہاں پہ موسٹلی انڈسٹریز بھی ہیں اور گاڑیوں کے شو روم بھی ہیں یہ ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ گاڑیوں کے شو رومز ہیں لیکشری گاڑیوں کے شو رومز بھی یہاں پہ موجود ہیں جیسے لائف سٹائل کاز اور شجاہ لیمو سرمیسز ٹھیک ہے جی یہ سب گاڑیوں کے شو رومز ہیں یہاں پہ یہ جی ہمارے تکیر بھائی کا شو روم اگر تکیر بھائی آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ سے مذلت خواہ کہ جانا شادی پہ ہے بھائی شادی سے لیٹ ہو جاؤں گا اگر وہ آپسی پہ ٹائم بنا تو آپ اسے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا لے جی یہ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہاں ڈاکٹر ونو سکوپ اچھا ہے انکم سینز اچھے ہوں گے پھر آپ کھل کے خرچہ کر سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ انکل آپ آج ہے نا ساتھ ہی کھانا کھا لیں گاڑی میں کیا بیٹھ رہے گے انکل چلے اگر درائیورز کو یہ سین دیکھنے کو ملتا ہے کیا غیال ہے انکل آج ہے آپ بھی کھانا کھا لیں آج ہے میں وہ فیلنگ لے رہا تھا کو ملتا ہے جیتو ویوز یہ ہے بڑی ایک الگ سی پور سکون سینری ویو ہے اور ایک بڑی الگ سی جگہ اور ابھی ہم آئے ہیں جیس لوکیشن پہ یہ لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین قسم کی پور سکون جگہ یہاں پہ بہترین سینری بہترین قسم کا موسم ہر چیز ماشاءاللہ بہترین شادی وادی تو کھا لی ہے شادی کے بعد میں نے کہا تھوڑا سی ریلیکسیشن کے لیے جانا بنتا ہے کیا خیال اللہ یہ لوکیشن ہے اگر کسی بھائی کو یہ لوکیشن پوچھنی ہو لوکیشن دیکھنی ہو تو آپ کومیٹس پہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو یہ لوکیشن بتائی جائے گی اچھے طریقے سے جی تو ویورز یہ لوکیشن ایک میرپور سائیڈ ایریہ ہے سائیڈ ایریہ کا ایک گاؤں ہے یہ اس کی لوکیشن ہے اور بہت پیارا بیو بہت ہی پیارا بیو موسم پیارا بیو پیارا لوکیشن پیاری ٹھیک ہے یہ گاؤں ہے ایک سپرٹ چیز ہے ایک گاؤں ہے یہ اس جگہ کا ہے یہ سارا ویور ٹھیک ہے جی یہ وہاں سے گاؤں سے کھڑے ہو کہ ہم یہ ویور کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سکون اگر آپ نے لینا ہے تو انہی سائیڈ ایریہز میں ملے گا سکون ٹھیک ہے جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم جاتے ہیں نورڈن ایریہز میں اسکردو ہنزا گلگت بگرہ جاتے ہیں ان جگہوں کی اپنی خوبصورتی ہے ہمارے پاس جو اس ٹائم موجودہ حالت میں موکی کی گیڑی میں یہ ایسے ویوز اور یہ بھی ماشاءاللہ بہترین کے سامنے خودتی مناظر جی تو ویورز ابھی ہم جا رہے ہیں جی منگلہ ویورزورٹ بوٹنگ کلاب اور اچھی لوکیشن ہے تو میں نے کہا جی اچھا موسم ہونے کے ساتھ ساتھ لوکیشن کا بھی اچھی لوکیشن بھی آپ کو دکھائیں اور موسم کا فائدہ اٹھائیں اور خود بھی ہم لطف اندوز ہوں اور آپ کو بھی ذرا ایک انفرومیٹیو اور لطف اندوز ویڈیو دکھائی جائے یہاں کی ایک الگ ہی وائب ہے اس ایریے کی اس ایریے کا ارکیٹیکچر اس طرح ماشاءاللہ کہ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے آپ پاکستان میں نہیں ہیں کسی فورن گھنٹری میں آپ آگئے ہیں بہت پیاری سوسائٹی ہے چھوٹی سی سوسائٹی ہے بلکل فطلب کہہ لیں آپ کے ڈیم کے کنارے پہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے پیارے گھر بنے ہوئے ہیں اور کتنا پیارا یہ سمجھنے ہیل سٹیشنز ہے ٹھیک ہے جی اور بہت پیارا ایریہ اور بہت پیاری لوکیشن ٹھیک ہے جی تو بیورز ہم پہنچ چکے ہیں جی منگلہ بیورزورٹ یہ اس کا پاکنگ ہے یہ سامنے ریسٹورنٹ ٹک شاپ یہ کیڈز زون اور یہاں پہ سویمنگ پول ہے لیفٹ پہ اور ہم نے جانا ہے نیچے ٹھیک ہے جی نیچے جانا ہے ہم نے نیچے ہے بوٹنگ کلاب ٹھیک ہے جی ہیدھر گاڑی پارک کریں گے اور پھر ہم نیچے ہیدھر سے پیدل وک کریں گے اور بوٹنگ پہ جائیں گے آپ کو ایک سنسٹ ویو دکھانا ہے بہت پیارا سنسٹ ویو آئے گا انشاءاللہ موسیقی بہت پیاری لکیشن ہے پیارا لون ہے ساتھ میں ساتھ میں ریسٹورنٹ بھی پیارا ہے اس کو ایکسپلور آپ کو بعد میں کر کے دیں گے یہ یہاں پہ ہٹیل ہے رومز بھی اویلیویل ہے یہاں پہ آپ سٹیپ بھی کر سکتے ہیں ریزورٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ کیڈز زون ہے تو یہ ساتھ میں سیومنگ پول ہے تو بہت اچھی لوکیشن ہے سو گائز ابھی سین تھوڑا سا آف ہو گیا سین آف اس لی ہو گیا کہ آیا تو میں بوٹنگ کے لیے تھا سنسیٹ بھیو کے لیے تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اور وہ آپ کو پتا ہے سڈن پلانز ایسے بنتے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک تو سنسیٹ بھی جاتا رہے اور دوسرا بوٹنگ کا بھی آف ہی ہے ایک بوٹ جا رہی ہے لیکن وہ پرائیویٹ کچھ میرا خیالہ کوئی فیشنگ وغیرہ ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہی سین تو پھر بھی آپ کو ذرا ویو دکھا دیتے ہیں بہت پیارا ویو ہے اور خیالہ جی وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں جی آپ کو یہ آج کا ولوگ آج کی کعویش اور آج کا یہ سارا سیڈ اپ پسند آیا ہوگا اور یہ جگہ آپ کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیں اپنی فیملیز لے کے آئیں فیملیز کے لیے بہت اچھی لوکیشن ہے بچوں کے لیے بہت اچھی لوکیشن ہے اپنے بچوں کو لے کے آئیں فیملیز کو لے کے آئیں اچھی لوکیشن پہ آکے اپنا آپ ٹائم سپینڈ کریں ویلیو ٹو منی ہے ٹھیک ہے جی سارے معاملے اور بوٹنگ بھی یہاں پہ ہے یہ بوٹ نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ اور ابھی یہ آف ہو چکا ہے ان کا شفٹ ٹائم آف ہو گیا کیونکہ رش آورز نہیں ہے نا عید کے دنوں میں ان کا رش ہوگا وہ عید کی دنوں میں انہوں نے ٹھیک مطلب ڈیوٹی دی ہوگی تو ابھی پھر ذرا انجائے کر رہے ہیں ذرا ڈیوٹی ٹائمز انہوں نے آف کر دیں اور اس لوکیشن پہ آنا میں پھر سے آپ کو ریکومنڈ یہی کرتا ہوں کہ ویلیو ٹو منی ہے پور سکون جگہ ہے ٹھیک ہے آئیں آپ آ کے اپنی کوکنگ کرنا چاہتے ہیں سیپریٹ لوکیشنز ہیں آپ اپنی کوکنگ کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ کوالٹی ٹائم انجائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ تو اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور خوش رہیں عباد رہیں اور تینکیو سو مچ